دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں کھمیرہ نکرہ کے بارے میں جو سو پرسینٹ جڑی بھوٹیوں سے تیار کیا ہوا ہے بلکل نیچرل ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں اور کیا کن بیماریوں میں کام آتا ہے آج کا ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جن کا دل دماغ کمزور ہے دل میں ہمیشہ گبرہ ہٹ رہتی ہے دل دماغ کی کمزوری کی وجہ سے کام کرنے میں من نہیں کرتا ہے تھوڑا سا کام کرنے پر تھک جاتے ہیں اور دل گبرانے لگتا ہے رات کو نیند سہی سے نہ آنے کی وجہ سے سو نہیں پاتے اونچی جگہ پر چڑھنے سے یا کوئی بھاری کام کرنے کی وجہ سے یا کوئی ٹینشن کی وجہ سے تو ان کا من گبرانے لگتا ہے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے یا چکر آنے لگتے ہیں ایسی کوئی بھی بیماری ہو تو آج کا ویڈیو آپ کے لئے خاص ہے اور اس ویڈیو کے ساتھ آپ بنے رہے بنے رہے کیوں میں اس ویڈیو میں ہربل یونانی دوا کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو بینہ کسی سائی ڈیفیٹ کے آپ سوست رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے دل دماغ کو طاقت دے گا اور دل دماغ کو مضبوط کرے گا تو دوستو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں صدر یونانی دوا کھانا کا کھمیرہ نکرہ کے فائدے کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کھمیرہ نکرہ کے فائدے استعمال کرنے کا صحیح طریقہ اس کی صحیح کمپوزیشن بغیرہ کی پوری ڈیٹیل کھمیرہ نکرہ ایسے لوگوں کے لئے ہے جن کا دل دماغ کمزور ہے دل کی دھڑکن ہمیشہ تیج رہتی ہے دل گھبراتا ہے بات بات پر گصہ آتا ہے جن کا مجاز ہمیشہ گرم اور چڑ چڑا رہتا ہے یار داست کی کمی یا کسی حادثے کے بارے میں سن کر یا دیکھ کر چکر آنے لگتے ہیں یا دھڑکن تیز ہو جاتی ہے ایسے وہ یکتی کو ایک بار کھمیرہ نکرہ کا استعمال کرنے کر کے ضرور دیکھنا چاہیے یہ دوہ کھاتے ہی اثر دکھاتنا شروع کر دیتی ہے یہ دوہ دل دماغ کو مضبوط کرتی ہے اور پوری بوڑی کو طاقت دیتی ہے اور اندرونی کمزوری کو دور کرتی ہے اسے سو پرسنٹ جڑی بوٹی دوارہ تیار کیا گیا یہ بہت قیمتی نیچورل جڑی بوٹیوں سے تیار کیا ہوا پاورفل خمیرہ نکرہ ہے اس کا استعمال کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے بچوں کو دو گرام بڑوک کو پانچ گرام صبح شام پانی یا دودھ کے ساتھ لینا چاہیے اسے آپ کسی بھی یونانی دوہ کھانے سے لے سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو ہماری جانکاری پسند آئی ہوگی تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں لائک کریں شیئر کریں اور سسکرائب والا لال بٹن ضرور دبائیں موسیقی 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 موسیقی